بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیاست کا میدان عمران خان کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے بتدریج سکڑتا جا رہا ہے اور اتحادی حکومت کے لیے حالات زیادہ مضبوطی کی طرف مائل ہیں اگرچہ ان کو معاشی استقام لانے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے آج جو بات کرنی ہے وہ اسی حوالے سے کہ عمران خان نے آج سے ایک سال پہلے کیا سوچا تھا اور ایک سال کے اندر اندر پھر اس کے خواب کس طرح بکھرے اس پر تھوڑی سی جچس تفصیلات ہیں جو آپ کی خدمت پیش کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے زیادہ سا ذکر شیخ عرشید کا ہو جائے پرسوں جو عمران کی کال پر جو میں احتجاج منایا گیا اور جس میں عمران کی توقع سے بلکہ مبسرین کی توقع سے بھی بہت کم لوگ سڑکوں پر آئے تو اس دن شیخ عرشید نے پی ٹی آئے کی کسی جلسے میں شرکت کرنے کے بجائے اپنی لال حویلی کے باہر ایک جلسہ سجایا اس میں ظاہرے لوگ کم تھے بارش کی وجہ سے اور کم ہو گئے اور خاصی ماجوسی اس کی وجہ سے شیخ عرشید کے چہرے پر ٹبک رہی تھی لیکن اس نے حسب معمول تقریر کیا اور گالیاں دی مخالف جماعتوں کو اور ایک مرتبہ پھر یہ فکرہ دورایا کہ میں اس اسمبلی پر یا ان اسمبلیوں پر لانت بھیجتا ہوں اس پر اتحادی جماعتوں کے یعنی جو حکومت کر رہے ہیں ان کی طرف سے کچھ رد عمل بھی آیا کہ شیخ عرشید کی یہ زبان بڑی گندی ہے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی لیکن میں ایک نکتے کی طرح آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شیخ عرشید نے جب بھی کسی پر لانت بھیجی تو وہ پار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اس کو فائدہ ہو گیا اور جس کے لیے شیخ عرشید نے قصیدہ خانی کی سنہ خانی کی اس کی خوش آمد میں زمین اور آسمان کے کلابیں ملا دیئے جس کے لیے جان دینے کے ارادے ظاہر کیے اس کا بیڑا غرق ہو گیا مشرف کو دکھ لیجئے مشرف کے لیے اس نے کہا تھا کہ میں اس کے لیے ہزار جانے قربان کر دوں گا پرویز الائی نے تو کھا تھا نا کہ اسے ہم دس مرتبہ بنائیں گے وردی میں صدر یعنی مزید پچاس سال کے لیے پرویز مشرف بھی صدر رہے گا لیکن شیخ عرشید نے اس کی درازی عمر اور اس کے کامیابی اور یہ کہا اور ہاں اس کا ایک مشہور فکرہ یہ تھا کہ کوئی مائی کا لال مشرف کا بال بکا نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف کا ایک بال نہیں سارے بال بکے ہو گئے زرداری صاحب نے ایسی ٹھوکر اسے لگائی کہ وہ سیدھا دبائی جا کے رکا اور آج تک پھر وہ واپس پلٹ نہیں سکا اور اب اس کی بیماری کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ اللہ سے استخوار کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عبرت کا رشان بنا ہوا ہے شیخ عرشید نے سب سے پہلے اس اسمبلی پر لانت بھیجی تھی جس نے پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی تھی اس پر لانت بھیجی تھی اس نے مدت پوری کی اور جی ہر روز اس پر لانت بھیجتا تھا اور ہر روز اس کے خاتمے کی پیشگوئیاں بھی کرتا تھا اور جب پیشگوئیاں پوری نہیں ہوتی تھی تو اس کا ایک بیان ہر روز ٹی وی پر رشن ہوتا تھا کہ فوج نے مہندی پی لیا یا دھنیا پی لیا اس طرح کے باتیں بھی کرتا تھا پھر اس نے نواز شریف کی اسمبلی کے بارے میں بھی کہا کہ اس پر لانت بھیجتا ہوں اس نے بھی مدت پوری کی تو اب جیسے را دے گی اور میری بھی یہی رائے ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے لیکن شیخ رشید نے جس انداز میں اس پر بھی لانت بھیج دی ہے اس سے لگتا ہے کہ اب الیکشن اگلے سال اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے مجھے یہ لگتا ہے شیخ رشید کی لانت کے بعد یہ شیخ رشید کا اپنا وجود جو کیا ہے اس پر ہم کیا تفسرہ کرے کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے مسلمانوں کا منع کیا گیا کہ کسی پر لانت نہیں بھیجنی لانت بھیجنا اللہ کا اور اس کے رسول کا اختیار ہے کیونکہ صرف وہی جانتے ہیں کہ کون لانت کا مستق ہے یا نہیں ہے تو ہم چونکہ نہیں جانتے یا دعویٰ نہیں کر سکتے چاہے نظر بظاہر کوئی سراپا لانت بھی نظر آتا ہو تب بھی ہم دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتے ہے کہ یہ لانت کا مستحق ہے اس لیے ہم لانت نہیں بھیجتے لیکن اس کا سراپا جو ہے شیخ رشید کا پاؤں کی انگلیوں سے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اس کے وجود کو جو نام بھی آپ دینا چاہے وہ صحیح ہوگا تو ناظرین عمران خان نے ایک سال پہلے کیا سوچا تھا آپ کو یاد ہوگا شاید اگر آپ نے وہ اگر ہی کال کرے جو سال بھر پہلے میں نے ویلاگ کرائے تھے تو ان میں یہ بتایا تھے کہ عمران خان یہ یہ کام چاہتا ہے اور یہ یہ اس کے ارادے ہیں اور یہ یہ اس کی پلاننگ ہے لیکن یہ سارے ارادے ہیں اور پلاننگ کے دین ناکام ہو جائیں گے میں نے کئی ویلاگز میں یہ باتیں کی تھی کہ عمران خان کا منصوبہ کیا ہے اور یہ کیا خواب دیکھ رہا ہے اور اپنے تینی یقین کی یہ بیٹھا ہے کہ یہ ہوگا لیکن یہ ہوگا نہیں تو ناظرین گزشتہ روز یو ٹی وی کے پروگرام میں سینئر صحفی حامد میر صاحب نے جو خبر بریک کی ہے وہ میرے ان ویلاگز کی تصدیق کرتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پلاننگ یہ تھی کہ اس اپریل میں یہ جو اپریل گزر گیا ہے اس اپریل میں وہ جنرل باجوا کو برطرف کر کے کسی اور کو آرمی چیز مقرر کر دے گا اشارہ ظاہر ہے جنرل فیض کی طرف تھا تو پھر اس کی مدد سے ارلی الیکشن کال کر کے اس میں وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے حامد میر صاحب نے نام نہیں لیا یہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ ان کو دو تہائی اکثریت دلا دیں گے اور اس کے بعد پھر عمران خان ریفرینڈم کرا کے صدارتی نظام نافذ کر دے گا اور اس کے بعد اگلے پانچ سال بھی یہی حکومت کرے گا تو اس دوران وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے گا اور اپوزیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میر صاحب نے تو نہیں بتایا لیکن میں نے اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ اس کا منصوبہ یہی ہے میں نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی ایک سار پہلے یہ صدارتی نظام دو تہائی اکثریت آرمی چیف کی مدد سے اور پھر ایک لسٹ اس نے بنا رکھی ہے پانچ ہزار افراد کی جن کو اس نے فانسی دینی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دو سال اس نے تواتر سے ایک ہی بات کی تھی کہ فلا ملک میں اتنے سو وزیروں کو فانسی دی گی فلا ملک میں اتنے وزیروں کو فانسی دی گئی تو یہ فانسی دینے کے ارادے نہیں تھے اس کے بلکہ فیصلے تھے پارٹی کے اندر یہ اس نے نام ڈسکس کی ہوئے تھے اور پانچ ہزار افراد کی جو فارست ہے اندازہ کرے وہ کتنی لمبی فارست ہوگی اس میں ظاہر ہے جو مشہور مشہور مخالف ہے اپوزیشن کے لیڈر اس وقت کی بڑے بڑے پاریمنٹیرین اور بڑے بڑے صحافی ان سب کو ملا کر اگر ہم گنتے کرے تو وہ دو ڈھائی سو تین سو سے زیادہ نہیں بنتی دھائی تین سو سے زیادہ گنتی نہیں بنتی ان صفحہ اول کے لوگوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیچلی سطح پر اور اس سے بھی نیچلی سطح پر اور اس سے بھی نیچلی سطح پر ایک افراد کی لسٹ بنائی تھی پانچ ہزار نام اس میں شامل تھے اور اس کی گواہی ہو سکتا ہے کسی دن فیصل وابڈا صاحب دے دیں کیونکہ وہ بھی ٹی وی پر کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے آپ نے سنے ہوگے کہ پانچ ہزار افراد کو فانسی دے دی جائے تو اس ملک کے بہران ختم ہو جائیں گے اس ملک کے مسائل کا حل نکل آئے گا اس ملک میں ہر طرف ترکی اور سکون ہوگا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے جن افراد کو وہ لسٹ دکھائی تھی ان میں فیصل وابڈا بھی شامل تھا کیونکہ فیصل وابڈا سب سے زیادہ پانچ ہزار افراد کی لسٹ کا جس نے نام لیا وہ یہ آدمی تھا فیصل وابڈا اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے پانچ ہزار کی گنتی تو ہر ہر ایک نے نہیں لی لیکن یہ کہ فانسیاں دینا پڑے گی کچھ ہزار افراد کو جا کچھ سو افراد کو فانسیاں دے دی جائیں تو یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا یہ ان کا کچھ تفسرہ نہیں تھا یہ کوئی فارمولا پیش نہیں کر رہے تھے یہ دیراصل وہ خبر بیان کر رہے تھے اور یہ لسٹ امراد خان کے پاس اب بھی موجود ہوگی اگر کوئی چھاپا مارا جائے کوئی گرفتاری کی جائے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی گرفتاری شاید اگلے مہینے میں اس کی گرفتاری ہو جائے یا اگلے مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے وسط میں اس کی گرفتاری ہو جائے تو اس کے گھر کی تلاشی لی جائے اس کے موبائل فونز کی ڈیٹا آہ کاپی کی جائے وہاں سے وہی لسٹ مل جائے گی جو پانچ ہزار افراد کی اس نے بنا رکھی ہے تو پانچ ہزار میں تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی لمبی لسٹ یہ اس میں کون کون سے نام شامل ہو گئے ہو سکتا ہے کہ اپنی بسپن کے زمانے میں جن لوگوں نے اسے میہ چھرایا ہو اس نے ان لوگوں کے نام بھی شامل کر دی ہوں کہ ان کو بھی فانسی دینی ہے یا آدمی تو اسی طرح کا خوخار اور بے رہم اور صفاق قسم کا آدمی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جلسوں میں جب لوگ مرتے تھے خاص طور پر ملتان میں تو چھ سات یا آٹھ لوگ مبارے گئے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ مرنے والوں کے لیے کچھ ہمدردی کچھ تازیت اس نے سر ہیلایا حکارت کے ساتھ اور جہاز پر بیٹھ کر اُڑ گیا یہ ایسا آدمی ہے تو حامد میر صاحب نے اب یہ تفصیل بتائی تو اب آپ دیکھیئے کہ اس کے منصوبے کیا تھے ایک مرتبہ پھر ان کا خلاصہ بیان کر دیں کہ یعنی صدارتی نظام اور پھر دس سال کی مدت نہیں بلکہ اس کے ذہن میں تاہیات صدارت تھی کیونکہ دنیا میں ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جن کے لوگوں نے تاہیات صدارت کی شام کے صدر نے تاہیات صدارت کی اور سپین کے عامر نے کی اور اس طرح اور کئی مثالیں اس کے ذہن میں وہی نقشہ تھا اور جب صدارتی نظام بن جاتا تو تیہتر کا آئین ظاہر ختم ہو جانا تھا یعنی وہی بات کہ وہ قادیانیوں والی جو شکے وہ ختم ہو جانی تھی قادیانی غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہی رہیں گے لیکن جب وہ آئین ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کے خلاف ایسے ان اقدامات پر کاربائی نہیں کی جا سکتی جو وہ خود کو زبردستی مسلمان ظاہر کرنے کے لئے کرتے ہیں اور شیائر اسلام علیہ کا استعمال کرتے ہیں قرآن پاک کے غلط ترجمے کرتے ہیں جالی حدیثیں گھڑتے ہیں اور اس طرح کے باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک منصوبہ یہ تھا اچھا اس منصوبے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی تھی جو دراصل سہولت کاری تھی اس منصوبے کے لئے جسٹس فائز عیسیٰ کو برتلف کرانا پھر وہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے بوٹنگ کرانے کا فیصلہ پھر وہ اوبر سیز پاکستانی جن میں سے اکثریت یا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دھوری شہریت رکھتی ہے ان کو ووٹ کا حق دینا جن میں بہت بڑی تعداد بلکہ غالب تعداد قادیانیوں کی ہے جو پی ٹی آئی کے مستقل ووٹر ہے تو وہ سارے منصوبے ایک ایک کر کے کس طرح ناکام ہوئے فائز عیسیٰ کے مسئلے پر اس نے موں کی کھائی اور پچھلی دنوں آپ نے دیکھا کہ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن یہ دراصل غلطی کا اعتراف نہیں تھا یہ اس غلطی کا بوجھ اور اس کی ذمہ داری اپنے ساتھے پر ڈال رہا تھا کہ مجھے غلط مشوری دیئے گئے وہی وہ ایک وزیر صاحب جو تھے فروغ نصیم وہ تو پی ڈی ایم کی طرف آگئے اور اسی طرح شہزاد اکبر یا دوسرے تو ان پر بوجھ ڈال رہا تھا کہ یہ ان کی غلطی تھی انہوں نے مجھے گمراہ کیا انہوں نے یہ فیصلے کر رہا ہے حالانکہ اس کا فیصلہ عمران خان نے خود کیابنٹ میں کیا تھا وہ ای وی مشینوں کا بھی معاملہ ختم ہو گیا اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو چاہتا تھا ختم ہو گیا آئین کو ختم کر رہا اس کی ترامیم ختم کر رہا وہ مسئلہ بھی اس کے بس میں نہ رہا اور پھر آخر میں وہ جنرل فیض کو بنا کر دو تہائی اکثریت سے جالی الیکشن اور صدارتی نظام وہ بھی منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور پرسوں کے مظاہروں کے بعد سے تو وہاں ایک قسم کا سکوت مرگ تاری ہے بنی گالا کی فضاؤں میں بنی گالا کے باہر وقتون خان کے ہزاروں لوگوں کا دھرنا جاری ہے انہوں نے گھراو کیا ہوا ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں لیکن عمران خان کی حمد نہیں پڑھ رہی کہ وہ باہر آ کر ان مظاہرین کی بات سنیں اپنے وہ دو تین چمچے بھیج دیتا ہے وہ جو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ شیم شیم کے نعرے لگا کر انہیں بھگا دیتے ہیں تو اس بے کسی اور اس بے بسی کا جو منظر ہے یہ بے بسی اور بے کسی کا جو منظر ہے یہ ایک عبرتناک ہے ہاں پر کل کوئی اور سرگرمی نہیں ہوئی بنی گالا میں ایک بغلا بھگت صاحب وہاں پہنچے انہوں نے وہاں جا کر ملاقات کی اور کسویر کھچوائی یہ بغلا بھگت وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو نبوت کا اعلان کرنے کی پٹی پڑھائی اسے پہلے وہ ایک صاحب کو سرٹیفیر دے چکے ہیں کہ آپ کی تقرری حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئی یعنی ایک بہت بڑی جسارت اور توہین رسالت تھی جو اس بغلا بھگت نے کی ہے کسی نے اس کو پوچھا تک نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن صاحب کی تقرری انہوں نے نوزمی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرائی آج کل انہی کو سب سے زیادہ یہ اپنے پروگراموں میں رگید رہے ہیں کالموں میں اس کی مضمت کر رہے ہیں اس کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کی تقرری آپ کے بقول اللہ کے رسول نے کی ہے تو اس کے خلاف آپ کمپین چلا کر کیا کر رہے ہیں کیا ثابت کر رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں اور یہ وہی شخص ہے جو جالی روایتیں گھڑ کر ٹی وی پر بیٹھ کر سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح عمران خان کی امامت میں پاکستان جو ہے وہ پورے انڈیا کو فتح کر لے گا بلکہ وی اتنام تک کا علاقہ فتح کر لے گا دنیا کے سب سے بڑی امپائر جو ہے وہ پاکستان ہوگی اور اس کا امام خلیفت المسلمین عمران خان ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اس ملاقات میں اس چیز پر غور کیا گیا ہوگا کہ نبوت کا اعلان کرنے میں فضا سازگار ہوئی ہے کہ نہیں یا کب کرنا ہے اور ناظرین پچھلے دو برس کے دوران جتنی مہم چلی ہے اس کو نبی بنانے کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کئی باتیں میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو آپ سے عرض کر دی تھی کچھ باتیں رہ گئی ظاہر ہے ہر بات یاد نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا فیصل بابڈا نے جو عمران خان کا نفس ناتکہ ہے یہ ان چند دفرات میں شامل ہیں جن کو عمران خان ٹی وی پروگرام میں جانے کے سے پہلے بریف کرتا ہے کہ تم نے آج ٹی وی پروگرام میں یہ بات کرنی ہے عمران خان کی ہدایت پر اس نے ایک مرتبہ ٹی وی میں میز پر اپنے پروگرام کی میز پر بوٹ رکھ دیا تھا کہ یہ فوج کے بوٹ ہے جس کو اپوزیشن چارٹ رہی ہے تو اس فیصل بابڈا نے ایک پروگرام میں یہ بات تین مرتبہ کہی تھی کہ اوپر اللہ ہے سب سے بڑا ہے تو اللہ کے بعد سب سے بڑا عمران ہے تو پروگرام کی جو میزبان خاتون تھی اس نے توجہ دلائی اس نے سمجھا کہ شاید یہ بے ربط وکر کو بات کر گیا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے کچھ طرح کی بات کرنا چاہتا ہے یا کیا کہنا چاہتا لیکن اس کا فکرہ جو ہے بے ڈھب ہو گیا ہے اور بے مانے بلکہ غلط مانے والا ہو گیا ہے تو اس نے اس کی طرف توجہ دلائی تو اس نے یہ فکرہ دھوڑایا کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا عمران ہے پھر کہا تیسری مرتبہ کہ اللہ کے بعد ہم سب سے سب سے بڑا عمران کو مانتے ہیں تو کسی نے اس بات کا اس فکرے کا نوٹس نہیں لیا یہ اس پاکستان کی ہمارے مسلمان عوام کی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتنی واضح توہین اور اتنی کھلی بلا سویمی پر کوئی ردعمل نہیں ہوا لبیک والوں کے میں تذکرہ نہیں کروں گا وہ تو حسب فرمائش پروگرام کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا گردن سر تن سے جدا یا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کہا جائے گا اس کی اس کی گردن سر سے جدا کر دیں گے تن سے جدا کر دیں گے تو وہ تو فرمائش پروگرام ہے میں باقی ملک کی بات کر رہا ہوں باقی ملک میں کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو یہ نبوت کا جو سٹیج تیار کیا جا رہا ہے یہ پچھلے تین سار سے کیا جا رہا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بغلہ بغت ساب پہنچے ہیں تو ان کے پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ عمران خان پر ڈپریشن کے دورے پڑھ رہے ہیں تو اس تصویر میں بھی اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو میں تصویر نہیں لگوں گا آپ کو سرچ کر کے دیکھ پر دیکھ لیجئے تو عمران خان کا چہرہ ستا ہوا اور جس طرح وہ چہرہ نظر آتا تھا ماضی کے جلسوں میں چند بہینے پہلے کے جلسوں میں اس طرح کے چہرہ نظر نہیں آرہا ہاپ سلیب کی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو جس میں اس کے بازو پر نشانات نظر آرہے ہیں جن کے بارے میں آپ کسی بھی مہار سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ انجیکشن لگوانے کے نشانات ہیں انجیکشن کی کسرت ہے اس کے مطلب ہے کہ موصوف صرف پڑیا سونگنے پر اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ اس سے آگے کچھ مٹیریل ڈوز باڈی کی ذریعے بھی بازو کے ذریعے نسوں کے ذریعے بھی لے جاتے ہیں یہ تصویر اگر آپ تلاش کر کے دیکھیں اس کو تھوڑا علاج کر کے دیکھیں تو آپ کو دونوں بازو کی اندر کی طرف ایسے کئی نشانات میں نظر آ جائیں گے جو یہ بتانے جو یہ بتا رہے ہوں گے کہ موصوف ایک عرصہ دراز سے بازو پر انجیکشن سرائی کرتے آ رہے ہیں تو ناظرین عمران خان کے منصوبے جس بری طرح شکست ہوئے ہیں اور اس عالم میں شکست ہوئے ہیں کہ اس کو ایک سال پہلے گمانے غالب نہیں تھا یقین تھا حقل یقین تھا ڈیڈ شور تھا کہ ایسا ہوگا میں نے ایسے کرنا ہے میں نے تحجات بادشاہت کرنی ہے میں نے اپنے ہر مخالف کو فانسے پر ڈھٹکا دینا ہے میں نے اس ملک کا خاتمہ کر دینا ہے ظاہر ہے جب صدارتی نظام آئے گا تو صدارتی نظام آنے کے بعد پاکستان چند سال ہی رہ پائے گا اس کے بعد یہ چلیے اس فکر کو ہم مکمل نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی نے حالات نے قدرت نے اس کو جو کرکٹ کی زبان میں میج کے ہارنے پر بہت بری طرح ہارنے پر اگر کسی پارٹی کسی ٹیم کو بہت بری شکست ہو تو اس کے لیے ایک عوامی قسم کا محورہ ہے جو اخبار رویس اور میڈیا والے بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں ٹیم نے فلاں ٹیم کو دھول چٹا دی تو اللہ تعالی کی مشیعت نے اس کو دھول چٹا دی اور اب ناظرین یہ تاہیات دھول ہی چاٹا کرے گا تو اسی پر مجھے پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ